بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام سے معنوز سے معنوز تر ہو جائیں اس میں ایک بہت آسان سا اور ایک آئیڈیا یہ ہے آپ جو بھی اپنا آئیڈیا بنانا چاہے کہ ہم ون ون فور قرآن کے سوروں کو اس قرآن کے نام کو یاد کرنے کے لیے کچھ ایسی ٹیکنیکس یا کچھ ایسی باتیں یاد رکھنا چاہ رہے جس سے ہمیں مطلب بھی اور نمبر بھی یاد رہے اب چلتے سورہ نمبر سیونٹین کی جانب جو کہ سیونٹین ہے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل بھی اسراء کا مطلب پتا ہے اسراء جرنی یا نائٹ جرنی جو رات کو جو جرنی ہو نائٹ جرنی اسے اسراء کہتے ہیں رات کا سفر معراج رات کا سفر تھا اس لیے اس کو اسراء کہا جاتا ہے سو معراج میں کیا ہوا تھا ہمارے نبی نے سات آسمان پار یا سیون ہیونز کو کروس کیا ٹھیکنے تو کیونکہ یہ سورہ نمبر سیونٹین ہے تو سیون ہیونز سیون آسمان کے طبقات اس کو ذہن میں رکھے اور ون کو آپ اس طرح سے پکچرائز کریں کہ جیسے یہ اوپر جا رہا ہے تو یہ ہو جائے گا سیونٹین آپ کو یاد رہے گا کہ سورہ نمبر سیونٹین یعنی معراج یعنی اسراء یعنی نائٹ جرنی نیکسٹ اب چلتے ہیں سورہ نمبر ایٹین کی جانب تو ایٹین جو ہے وہ اس میں آٹھ کو ہم نے یاد رکھنا ہے ایک آنکھ بنا کر کہ کوئی جیسے سو رہا ہے بند آنکھیں ٹھیک ہے کیونکہ جو سورہ نمبر ایٹین ہے اس میں ایک بہت بڑے موجزے کا ذکر ہے وہ موجزہ کیا تھا کیا تھا وہ موجزہ صاحب کاف کتنا سوئے تھے تین سو سے زیادہ سال تک تو وہ سونا سب سے بڑی چیز ہے اس میں تو اس ایٹین کو سونے سے کنیکٹ کرنا ہے کہ ایٹین کاف تو وہ آئیز یاد رہیں گے آپ کو آئیز سے آپ اس کو ایٹین کو یاد رکھیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ سورہ نمبر نائنٹین یہ ہماری گرلز کا فیوریٹ سورہ کیونکہ ون گرل یا نائنٹین کو آپ ون گرل میں تبدیل کر دیں ایک لڑکی نائن کو جی کی طرح سمجھ لیں جی بنا لیں آپ تو وہ جائے گا نائنٹین ون گرل ٹھیک ہے اب جلتے ہیں سورہ نمبر جو کہ سورہ مریم ہم سب کو پتا ہے the only girl جس کا نام قرآن میں mention ہے یا سورہ مریم سورہ نمبر 20 کو یاد رکھنے کے لیے وہی T20 جو میچ ہوتے ہیں کرکٹ کے اس کے ذریعے آپ توہا T ہے نا T توہا T سے شروع ہوتا ہے تو اس کو T کے ذریعے یاد رکھنا ہے T20 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں سورہ نمبر 21 سے 25 کی جانب یہ ایک پورا اس سیٹ کو ساتھ یاد رکھنا ہے کہ 21 کیونکہ انبیاء ہے سورہ انبیاء ہے تو اس کو انبیاء سے connect کرنے کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار کا نمبر آپ کے ذہن میں آتا ہے نا ایک لاکھ بیس ہزار انبیاء ہیں تو ایک لاکھ بیس ہزار ہیں یہ تو 21 ہے لیکن ہم چلے اس کو up and down کر دیں گے 2 کو 1 1 کو 2 کرتے ہیں تو ایک لاکھ بیس ہزار یاد رہے گا تاکہ ہمیں یہ نمبر یاد رہے کہ جیسے 21 آئے تو ہم کہ ہاں یہ سورہ انبیاء ہے سورہ انبیاء ہو گیا ٹھیک ہے اور دوسرا سورہ انبیاء آئے ہیں تاکہ وہ کیا کریں پیچھے جائیں تاکہ وہ آئے ہیں انبیاء تاکہ وہ ہمیں order دے کس کا حج کا حج جے جے جو ہے وہ ڈبل جے کے ساتھ حج جیسے انگلیش میں لکھتے ہیں تو سورہ نمبر 22 ہے 2 جے جے تو جے جے کو آپ 22 بنا دے تو وہ حج ہو جائے گا اور وہ آئے ہیں حج کا حکم دینے ہر ایک کو نہیں بلکہ انہیں جو کہ مؤمن ہیں مؤمنون کو تو سورہ نمبر مؤمنون اس کے بعد آ جائے گا مؤمنون کو تاکہ وہ حج کریں حج کریں کہ مؤمنون تو کیا ہوگا ان کے اندر ایک نور آئے گا ایسا نور سورہ نمبر 24 جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت سی جو فرقان کی ہے وہ لے کر آئے گا سورہ کیا ہوا انبیاء حج نور مؤمنون پہلے نور اور پھر فرقان دیکھیں انبیاء آئے ہیں انہوں نے کہا ہے حج کرو وہ حج جو کہ مؤمن کریں گے اور مؤمن جب حج کرے گا تو اس کو نور ملے گا وہ نور جو کہ فرقان کی سپت اور کالیٹی لے کر آئے گا ٹھیک ہے ہم ٹائم کی ہیں پھنکچول آپ سب سب سرہ سن لیں اچھا ابھی ایک بچ کے گیارہ منٹ ہو رہے ہیں تو گیارہ منٹ لیٹ بہت لیٹ ہے ٹھیک ہے آئندہ یا آپ لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے ہم ایسا کریں گے کیونکہ ماشا رہا مجوریٹی جب لیٹ آتی ہے تو سب تھوڑی جسٹربنز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایک بندہ آتا ہے تو چلے کوئی بات ہی سو یو ٹرائی تو جس پری زہر اور آئندہ آئندہ اوکی 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 ہم بلی دے رہی ہیں وہ قویز کر رہی ہیں شروع میں اور جو ہر روز فنکچول آئیں گے ان کے لیے ایک الگ سے ان کا سٹیٹس ہوگا وہ سابقوں میں سے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اب چلتے سورہ نمبر ٹوئنٹی ون کو ہم نے کیسے یاد کی ہم نے بتا دیا نیکس حج حج آپ کے ذہن میں اس طرح سے آئے گا جے جے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹو ٹو جے جے کو آپ ٹو ٹو بنائیں گے تو سورہ نمبر ٹوئنٹی 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 always you know you can keep it in your mind then next is مؤمنون مؤمنون کو ہم کیسے یاد رکھیں کہ یہ سورہ نمبر ٹوئنٹی 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 کیونکہ نور دیا نور ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہمیں اتنا یاد رہے گا بہت سالوں کے بات کہ ٹوئنٹی میں نور آتا ہے لیکن وہ ٹوئنٹی ہم ذرا سا misunderstanding کرتے تو اس میں یہ ہوگا کہ فور بکس ڈیوائن بکس 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 سید الملائکہ دیوار دسورس آف لائٹ سمہا فور کچھ یاد رکھنا ہوگا تاکہ یاد رہے کہ نور والی چار چیزیں کیا ہے چار آسمانی کتابیں ہیں سو ٹوئنٹی فور اس سورہ نور یہ فور پر فوکس ہے کیونکہ بعد میں میں نے بتایا ہے نا آپ کو رفلی یاد رہتا ہے کہ اس میں سے ہوگا یہ اس کیٹیگری میں ہے یہ ٹوئنٹی میں یہ ٹھئی میں لیکن موجود باقی نمبر ان کو یاد رکھنے کے لیے کچھ تک ٹوئنٹی سورہ تک ایس کی سٹوری بہت مزی کی آپ میں سے کسی کو یاد تو سنا رہے ایس 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 سورہ سورہ شعرہ ہی ہم یو ذہن میں رکھیں گے چھبیس شایر تھے ٹوئنٹی شعرہ تھے جو کہ پوائٹری کہہ رہے تھے اور اچانک کتنے چونٹیوں نے ان پر حملہ کیا ٹوئنٹی سیون نام لینے چونٹیا ٹوئنٹی سیون نام لینے ان پر کیا حملہ تو جب ان پر کیا حملہ تو انہوں نے شیر کہنے کیا کہنا شروع کر دیا قصص قصہ کی جمع ہے قصص قا عرب کو فتحہ پسند ہے زبر ہم پاکستانیوں کو زیر پسند ہم کہتے رحمان عرب کہتے رحمان ہم کہتے سورہ نحل قصص یا مسلسل زبر زیادہ زبر فتحہ قصص یا نام نحل رحمان یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ چھبیس ٹوئنٹی سیکس پوائٹ کیونکہ سورہ نمبر ٹوئنٹی سیکس is شعر شاعر کی جمع کہ چھبیس شعر تھے شیئر کہ رہے تھے اچانک ایسے ہم نے ایک کہانی بنائی ہے اچانک ٹوئنٹی سیون آنڈ جنہیں نام لے کہتے ہیں انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے شیئر کیا کہنا شروع کر دیا قصص قصص انہوں نے کہا کس کے بارے میں about what about عنقبوت سپائیڈر وہ سپائیڈر جس کے کتنے لگز ہیں نائن لگز دو سپائیڈر جس کے نائن لگز سورہ نمبر 29 is what does it mean انقبوت انقبوت تو ایسے سٹوریز کے ہیں انقبوت کے بارے میں جو کہ دو سٹوریز ہیں جن کے نائن لگز ہیں تو اس طرح آپ کا یہ پورا سیٹ بن گیا شعرہ شعرہ کے بعد نام نام کے بعد قصص قصص کے بعد انقبوت اور یہ جو انقبوت تھے یہ حملہ کر رہے تھے کس پر روم پر سورہ روم جو ہمارا ٹوپک ہے سورہ نمبر 30 اس طرح آپ 30 پہ پہنچ جائیں گے تو یہ سیکونس آپ کو یاد رہے گا اور نمبرز بھی اور میننگز بھی یہاں آپ کو میننگز بھی یاد ہو رہے نمبرز بھی یاد ہو رہے نمبرز تو یہ ایک آسان طریقہ ہے ایک سو چودہ سوروں کو سمجھنے کا اور ان کے نمبرز کو یاد کرنے کا ٹھیک ہے سو ٹوائنٹی سکس سے تھرٹی تھرٹی تک آج کافی ہے تو ہم جلے ریوائز کرتے ہیں یہاں سے شروع کریں سورہ نمبر ون آپ شروع کریں سورہ نمبر ون سورہ نمبر ون ٹو کوئی بات سورہ نمبر ٹو حمد بقرہ سورہ نمبر تھری آل امران سورہ نمبر فور نسا بکس چار یعنی چار عورت جائز ہے اسلام میں تو چار نسا ہے اس طرح سے ہم یاد رکھیں گے سورہ نمبر فائف سورہ ما ایدہ یا کہ چار آنٹیوں نے ما ایدہ جو ہے وہ بچھایا وہ کل ہم نے ساری سلائیڈ دکھائیں تھی کیا تھا ہم ان کو انشاءاللہ ریکیب کریں گے آئندہ اور سورہ نمبر سکس انعام سورہ نمبر سیون اعراف اعراف سورہ نمبر سیون ایدہ رکھا تھا سورہ نمبر سیون سورہ نمبر سیون سورہ نمبر ایٹ انفال سورہ نمبر نائن توبہ سورہ نمبر تین یونس کیسے یاد رکھا یا تین سے ہم نے ایک ویل فش بنائی آنکھیں بن کر کیا آپ بنائیں دس سے ایک فش بنائیں بن جاتی ہے نا سب کو آتا ہے بنانے یا فش بن گئی اب وہ فش ویل فش والے جو سٹوری ہے وہ کونسے پروفیٹ کے بارے میں تھی یونس تو ہمیشہ یاد رہے گا سورہ نمبر تین سورہ یونس سورہ یونس سو اب ایلیون سے کیا بنانا ہے ایچ بنانا ہے ایچ سورہ نمبر یا سورہ ہوت سورہ نمبر ایلیون اور کونسے ہمارے پروفیٹ ہے جن کے بارہ ٹوال بردر تھی سورہ یوسف سورہ یوسف سورہ نمبر ٹوال اب آج کل تھا ہمارا موسم بڑا تھنڈر راعد راعد یعنی تھنڈر سورہ نمبر تھرٹین تو راعد ہم نے اس طرح سے کیا کہ تھنڈر آ رہا ہے اس میں لائٹ نظر آ رہی ہے سورہ نمبر فورٹین یا ابراہیم کیسے یاد کیا کہ پدر ماشاءاللہ فورٹین معصومین کے فادر ہیں تو فورٹین ابراہیم ہمیشہ ہمیں یاد رہے گا سورہ نمبر ففٹین وہ ٹمی یاد ہے نا ٹمی سٹون وہ راک جو ففٹین کے پیٹ میں ہم نے ڈالا تھا تو وہ ففٹین ہو گیا سورہ نمبر سکسٹین ناحل بیوٹیفول ناحل کا مطلب کیا ہے کوئی بتائیں ہنی بی شہد کی مکھی شہد کی مکھی کہتی ہمیں کیا یاد ہنی اور اسی سویٹ سکسٹین کہتے ہیں تو اس سے ہمیں سورہ ناحلی آت رہے گا اور آج سے ہم نے کیا تھا سورہ سیونٹین سیونٹین کون سا تھا اسرہ ایٹین کہ سورہ کہ ایٹین نائنٹین مریم اب آپ نہ بولے آپ دونوں میں مقابل ہے ٹھیک ہے دس سائی دیکھ سائی سورہ نمبر ٹوائنٹی سورہ سورہ نمبر ٹوائنٹین عمیر عمیر میرا ایڈر سورہ سورہ نمبر ٹوائنٹین لاب ہج سورہ نمبر ٹossible ب suit ن pass سورہ oun ہم نبر 25 رقان رقان سورہ نمبر 26 شوارہ پاستگئو سورہ نمبر 27 سورہ نامل نامل بینز چونٹی سورہ نمبر 28 سورہ نمبر 29 سورہ نمبر 30 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ہمارا موضوع ہے سورہ روم کیوں ہم نے سورہ روم کو چوز کیا بلکہ کیونکہ پورا قرآن شب قدر میں نازل ہوا لیکن اللہ نے کہا کہ جو سب سے اہم شب قدر میں قدر ہے اس میں کون سا سورہ پڑھو روم اور انقبود پڑھو تو اس لئے ہم نے الحمدللہ سورہ روم کا انتخاب کیا آیت نمبر 17 16, 17, 18 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر 15, 16 میں ہم نے بتایا کہ جو ایمان اور عمل سالح رکھتے ہیں ان کی زندگی بہت زیادہ پیاری ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے اچھا قرآن بار بار کہتا ہے ایمان این عمل سالح ایمان این عمل سالح ہمیشہ عمل 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 کی باتیں عمل سالح کہتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے نئے کام دیکھ خدا جو رہا ہوں مثالیں دیں ایمان 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 ہم ہر سالح میں کچھ مثالیں دیں چھوٹی چھوٹی جو ہم کرتے ہیں لوگوں کا خیال رکھنا حقوق العباد سوری صبر یا صداقت جھوٹنا بولنا دوسروں کی مدد کرنا نماز روزہ حج وغیرہ یہ ذہن میں آتا ہے نا عمل سالح ٹھیک لیکن ایک واقعہ ہے قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر ایتھنگ ون ٹوئنٹی میں ذکر ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی جنگ تبوک سنائے اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے کوئی یاد ہے جنگ تبوک میں کیا ہوا تھا تبوک میں جنگ تبوک ہوئی تھی جنگ ہوئی نہیں تھی نہیں ہوئی تھی جنگ تبوک تقریباً وہ سرحد ہے دور تھا مدینہ سے تقریباً سیون ہنڈڈ کلومیٹر یا بہت دور اور رومیوں نے جب چاہا ہم سورہ روم کر رہے ہیں رومیوں نے چاہا کہ وہ حملہ کریں مسلمانوں پر مدینہ پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم خود ہی جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ مدینہ تک پہنچے ٹھیک ہے وہ خود گئے سرحد تک گئے لیکن وہاں جا کر رومیوں نے کیا کیا کہا نہیں ہم پشیمان ہوگے اب ہم حملہ نہیں کرتے تو کوئی جنگ نہیں ہوئی ٹھیک ہے کوئی جنگ نہیں ہوئی لیکن کیا ہوا تبوک میں ہوا یہ کہ بہت سارے مسلمان سم گئے تھے راستہ بہت لمبا تھا بہت سے لوگ راستے میں بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئے جنابے بزرگ کے بارے میں ہے کہ آپ غشی کر گئے آپ نہیں آ سکے نہیں چل سکے وہی بے ہوش ہو گئے بہت 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 سخت اب قرآن کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر ون ٹوئنٹی کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ جو بھوک تھی یہ جو قدم اٹھائیں باقی دا لکھا ہے رنج ہے نصب ہے ضمع ہے مخمسہ ہے بھوک ہے یہ سب کے سب کے سب ظاہراً ایسا تھا کہ کچھ نہیں ہوا یہ ہم ایسی آگئے ہیں لیکن وہ تھا کیونکہ اللہ کے لیے تھا اس لیے کیا تھا عمل صالح ایسا ہوتا ہے آپ کہیں جاتے ہیں لیکن وہاں کوئی پروگرام نہیں ہوتا آپ اس نیت سے گئے تھے کہ آپ وہ پروگرام اٹین کریں گے لیکن نہیں ہوتا آپ واپس آ جاتے یہ ہمیں بچپن سے بتایا کوئی بات نہیں آپ کو سواب مل گیا ٹھیک ہے عمل صالح ہو گیا تو کبھی کبھی عمل صالح ضروری نہیں ہے لوگ اعتراض اسی طرح کہتے ہیں ہم نے یہ کیا یہ کیا کیا ملا ہمیں کچھ ملنا ضروری ہوتا نہیں آپ کی نیت اچھی ہے آپ نے سوچا کچھ اور تھا کھوا کچھ اور کوئی بات نہیں آپ کی نیت اگر صحیح تھی تو وہ عمل صالح ہے ہم دنیا میں محبوب بننا چاہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ لوگ ہمیں پسند کریں ٹھیک ہے محبوب بننے کے لیے ہم کبھی گاڑیاں بدلتے ہیں کبھی اچھے سیکٹر میں جاتے ہیں کبھی اپنے کپڑے بہت اچھے بناتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ واؤ یہ نو شیرہی گوڈ پرسنالیٹی واؤ اور محبوب بننا اچھی صفت ہے قرآن میں حوامیم کے بارے میں ذکر ہے کہ حوامیم آپ پڑھیں گے تو آپ دلوں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائیں گے محبوب بنیں گے تو یہ بری چیز نہیں ہے لیکن یہ ایمان اور عمل صالح اتنا پیارا ہے کہ وہ آپ کو محبوب بناتا ہے کسی کو یاد ہے سورہ رحمان کی وہ مشہور آیت جو اکثر پڑھی جاتی ہے نہیں 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 سورہ اچھا رحمان کی وہ آیت آپ نے بتائی ٹھیک ہے لیکن وہ جو سورہ سوری میں نے رحمان کے دیا جس میں رحمان کا ذکر سورہ مریم کی وہ آیت ایک آیت ہے جس میں ہے جو نیک پر صالح کام کرے گی اللہ تعالیٰ ان کی محبوب مفت کرے گی ایکزیکلی بہت پیاری آیت ان اللہذین آمنوا وعملوا صالحات سیج علا اللہ سیج علا لہ الرحمن ود ود مبدد سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں لوگوں کی دلوں کو کیپچر کریں آپ کا دل چاہتا ہے لوگ آپ کو پسند کریں وہ بھی دل کی گہرائی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو آپ کے پاس ایمان اور عمل صالح اس پر تفسیر کوسر میں بہت زیادہ تعقید ہے اور بڑی اچھے انداز سے تعقید ہے کہ کیوں یہ دو دو بار بار ساتھ آ رہے ہیں ریپیٹیڈلی آ رہے ہیں اتنا فوکس ہے ہمیں سمجھ میں آ گیا نا بس کافی ہے نا لیکن بار 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 کہ یہ نہیں کہ بس صرف ایمان کافی ہے نعرے کافی ہے شعار کافی ہے نہیں ایمان این عمل صالح تو کیا ہوتا ہے آپ اللہ یجعل لہو الرحمن رحمن ان کے لوگوں کے دلوں میں ود اور مبدد ڈال دیتا ہے لوگ آپ کو دل سے چاہنے لگتے ہیں یا ایوہ الذین انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہو الرحمن ود سیجعل لہو الرحمن ود اچھا ایک اور چیز جو ایمان اور عمل صالح ہماری زندگیوں میں لے کر آتا ہے وہ ہے ہماری زندگی کو پاکیزہ بناتا ہے اور بہت پیس فل لائف بناتا ہے کیسے اس طرح سے کہ آپ کا عقیدہ ایمان ہے عمل میں صالح عمل ہے آپ فوکس اللہ کے لیے آٹومیٹکلی آپ لوگوں سے بے نیاز ہوتے چلے جاتے ہیں یعنی لوگوں کی توجہ سے لوگوں کی تشویق سے لوگوں کی تشکر سے بہت زیادہ لوگوں پر ڈیپینڈیٹ نہیں رہتے ہو ٹھیک ہے لوگوں سے توقع کم جب لوگوں سے توقع کم تو آپ اعتراض کرنے والے نیگنگ کرنے والوں میں سے نہیں بنتے ہو کہ میں نے اتنی زحمت کی تھی میرا نام تو نہیں لیا گیا میں نے یہ کیا تھا ہائے مجھے تو سب سے آخر میں بلایا گیا جبکہ دیکھو نا میرا تو حق بنتا تھا کہ مجھے پہلے بلایا جاتا دیکھے نا یہ دیکھو یہ تو بلکل ناانصافی ہے نا ہم تو مزے سے کہہ رہے تھے یہ تو ناانصافی ہوگی یہ تو بلکل انصاف نہیں ہوا یہ جو لوگ اتنے کبھی بے چین ہو جاتے کہ یہ اچھا نہیں ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا کوئی مجھے اپریشیٹ نہیں کر رہا یہ جو اتنے فقیر غریب محتاج بنتے چلے جاتے یہ ایمان اور عمل صالح کے بہت کمزور یا نہ ہونے کی وجہ سے اور وہ شخص کتنا پیارا ہے جو بے باقی سے یہ ناو لوگوں سے بے باق ہے ہاں باق ہے پرواہ ہے تو اس رب کی خوشی اور رضایت پر بڑا فوکس ہے ساری توجہ ادھر ہے جب آپ کی توجہ ادھر ہوتی ہے آپ ادھر زوم کرتے ہیں تو ادھر خود بخود آپ کو بلر لگتا ہے کہ اچھا مجھے کسی نے اپریشیٹ کیا ہے نہیں کیا کر لیا ہے چلے ٹھیک ہے نہیں کیا چلے نہیں کیا you know what's a big deal یہ ناو زندگی کتنی پاکیزہ ہوگی نا مزی کی ہوگی لڑائیاں ختم نیگنگ ختم تو سورہ نمبر 15 سوری سورہ کے لیے آیت نمبر 15 and 17 اسی پر تاقید کر رہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ فَهُمَّ فِي عَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وہ روزہ میں ہے وہ خوش ہے ایسا روزہ ایسا باغ ایسا جنگل ایسے خوبصورت گارڈن جو ان کو صحیح خوشی دے رہی اور اس کی ایک تفسیر یوں بھی کی جاتی ہے اسم ہوتی ہے جو یہاں پر کینہ بغض اور چھوٹی سی ذہن اور تنگ نظر ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اس کو تنگ تنگ چیزیں ملیں گی بڑی بڑی بڑے بڑے محل کہاں ملیں گے اس کو بڑے بڑے باق کام ملیں گے جو یہاں ایزی پیزی لے رہا ہے لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے اور اللہ سے کہی اللہ یا مائی یاقبل الیسیر تو میرے چھوٹے چھوٹے یسیر اور چھوٹے موٹے ناقص آمال کو قبول کر دے یا مائی یاقبل الیسیر ویاعفو عن ال کثیر بڑے بڑے گناہوں کو ماف کر دے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو قبول کر لے اغفر من ال کثیر وا اقبل من ال یسیر کہ میرے یسیر کو قبول کر اور کثیر کو ماف کر دے جو اللہ کو اس طرح سے پکار رہا ہوتا ہے وہ خود بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح پیش آتا ہے تو اور اس کے بعد ہم نے بتایا لیکن جو جو بھول جاتے ہیں تقذیب عملی کرتے ہیں آخرت اور لقاء الہی کی تو وہ خود اپنے آپ کو اس دنیا میں عذاب میں رکھتے ہیں کیونکہ ہر ایک سے شکایت کر رہے ہوتے تو اسی عذاب کی وجہ سے وہاں پر بھی وہی عذاب ایک طرح سے اس کو مل رہا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں جنت و جانم یہی پر ہے دیکھیں الگ سے کوئی چیز نہیں ہے اب آیت نمبر سیونٹین کی جانب جاتے ہیں آیت نمبر سیونٹین آپ تلاوت کریں گے سانی احسد تو بہت شکریہ کل آپ کو بتایا تھا یہ دو آیات ایک طرح سے سورہ روم کی جان ہیں اس سے سورہ روم شاید دھڑک رہا ہے اتنا اہم ہے یہ جان ہے قلب سورہ روم ہے یہ دو آیات یا حضرت ابراہیم کی خلط ان کو خلیلی الہی حبیب خدا بنے وہ اس ذکر کی وجہ سے بعض روایات میں لکھا ہوئے ٹھیک ہے مختلف اذکار ان میں سے ایک ذکر ایک عادت ایک صفت ایک خسلت ابراہیمی یہ تھی جس کی وجہ سے آپ خلیل و رحمان بنے اس کا ریلی پاورفل آیت اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ صبح تین مرتبہ شام کو تین مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے تو کیا ہوگا پروردکار عالم کیا کرے گا جو چیزیں جن چیزوں سے آپ محروم نہیں صبح کے وقت جن برکتوں سے وہ آپ کو پلٹا دے گا جن چیزوں سے ہم محروم رہے شام کو وہ بھی ہمیں دوبارہ سے مل جائیں گے صبح تین مرتبہ شام کو تین مرتبہ اس لئے ہم نے کل کہا تھا کہ جو آج اس کو حبز کر کے آئے گا اس کے لئے تشویق ہے اور گفت ہے کیونکہ یہ یاد کر لیں بہت ہی مختصر مفید اور پیاری سے آئے تھے فَسُبْحَانَ اللَّهِ پس اللہ کی ذات پاک و منزہ ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو اس وقت یعنی تم نے یہ کہنا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِنَا تم سون مساء کہتے ہیں شام کو شام کا وقت تُسْبِحُون یعنی جب ہم صبح کر رہے ہوتے ہیں یعنی جیسی صبح آئے اس وقت بھی سبحان اللہ کہنا ہے اور جیسی شام کا وقت آئے اس وقت بھی سبحان اللہ کہنا ہے ٹھیک ہے پتہ ہے کیوں مجھے جو آج کل فٹنس والے سارے کہتے ہیں نا کہ سنسیٹ این سنرائز یا تو میں بہت اس پہ سوچتی ہوں کہ تُلُوء این غروب حینہ تم سون وحینہ تُسْبِحُون غروب ایک پورا سسٹم اللہ کا یہ چیزیں غروب کر رہی ہے سیٹ ہو رہی ہے تُلُوء رائز ہو رہی ہے اس وقت کائنات میں کھلچل مچ رہی ہوتی ہے کائنات میں کیا ہو رہا ہے ہم دقیقا اور تفصیلن نہیں جانتے لیکن کچھ ایسا نظام چل رہا ہے کہ زمان اور مکان کے ساتھ اذکار کا ایک ربط ہے ہمیں بتایا یہ ٹائم یہ جگہ تو جگہ تو جگہ ہے لیکن جگہ جگہ میں بھی فرق ہے ٹائم تو ٹائم ہے لیکن ٹائم ٹائم میں بھی فرق ہے کچھ ہے تفصیلات ہم نہیں جانتے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن سن رائز کے وقت کہتے ہیں بہت سے فرشتے بھی آتے بہت سے شیاطین بھی آتے کیونکہ وہ نظام کی تبدیلی کا آورز بدل رہی ہوتی ہے ڈیوٹیز بدل رہی ہوتی ہے تو جب تلو ہوتا ہے تو بہت سے فرشتے آتے ہیں برکتے لے کر اور اگر آپ اس وقت تسبیح میں مصروف ہوں گے بے شک یہ ٹری ٹائمز یہ کہہ دیں بعض میں تو ٹین ٹائمز تسبیحاتیں اربعہ پڑیں تو آپ کی تقدیل بدل جائے گی اور جب سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی بہت سے شیاطین آ رہے ہوتے ہیں اور بہت سے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے تسبیح کا لباس پہل لیا اور آپ کا وجود مصبح بن گیا تو آپ ان تمام اشرار سے دور ہو جاتے ہیں تو یہ وہ حینا تمسون ان حینا تسبحون ہے چھکے اب آپ مجھے ہی بتائیں جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تو آپ کی آپ کی سوچ میں ذہن میں کیا بات آتی ہے سبحان اللہ کہتے ہی کیا کیسے آپ کنیکٹ ہوتے ہیں اللہ سے جی اللہ پاک ہے اس کو تفصیل سے بتائیں منزہ ہے بے عیب ہے نو ڈاور اور لیکن دیٹیل میں بتائیں کیسے مزہ آ جائے نا تصویر کرتے ہوئے یعنی ایک کنیکشن ہوتا ہے نا کہ جب میں میں اللہ اکبر کہتی ہوں تو مجھے اللہ کی عظمت یاد آتی ہے مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز حقیر ہے مجھے یہ فیلنگز ہوتی تفصیل سے انسان ایک کنیکش ہوتا ہے نا اس ذکر سے میں وہ والا مانگ رہی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بتائیں کہ جب آپ سبحان اللہ کہتی ہیں تو آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں آپ کو اللہ کی رحمانیت اور نعمات کا زیادہ یاد آتا ہے ٹھیک ہے بہت اچھا جی ماشاءاللہ بیوٹیفل سلو علی محمد وعلی محمد 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بھی اتنا اچھا معنی بتایا اور دیکھیں کتنا خوبصورت آپ کو حسن و رحمت یاد آتی ہے تو ہماری نقیہ جان جو ہے وہ اتنا ہی پیاری کیلیگریفی کر رہی ہے اور حدیث میں ہے کہ آپ ایک جملہ ایک لفظ اللہ کی محبت میں اس دنیا میں لکھ کر جائیں تو وہ کلمہ قیامت تک آپ کے حق میں گواہی دیتا ہے یہ صفحہ یہ کلیگریفی یہ خط یہ لکھا جو بھی انشاءاللہ یہ خوبصورت اثر اپنا چھوڑ کے جا رہی ہے نقیہ جان تو یہ قیامت تک ان کی حق میں تسبیح اور ان کے حق میں استغفار اور ان کے لباعی سے درجات بنے گا بہت پیارا کام ہے یہ کہ انسان حب اور عشق الہی میں جو بھی آرٹ جو بھی فن جو بھی سکلز ہمیں آتے اس کو ظاہر کریں بتائیں اپنے عشق کا اظہار کریں تو یہ تسبیح نقیہ ہے ہے نا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ اور دیکھتے ہیں آپ کیا بنا رہی ہیں اوفہ جان کیا بنا رہی ہیں اینڈ میں تھوڑا سا بتائیے گا انشاءاللہ جی جی یہ جو آئیت سبحاناللہ موسم ہاں کہتے ہیں وہ بین طلوعین کا وقت بھی جنتی وقت ہے کیونکہ اکثر موسم اس وقت بہت پیارا ہوتا ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے بلکل بلکل بہت پیاری بات الحمدللہ اچھا تو تسبیح کہتے ہی ایک ذہن میں یہ آئے گا کہ یا اللہ تو بے عیب ہے میرے عیبوں کو چھپا دے یا اللہ تو بے نیاز ہے میں نیاز مند ہوں میری دعاوں کو قبول کر لیں تسبیح سے یہ بھی آگے رہا ہے سبحاناللہ 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 میری تمنا یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک ہمیں لطف آئے جو ہم عبادت کر رہے ہیں آج کے بعد تسبیح کہتے ہوئے ہماری کیفیت کچھ اور ہو اور جب آپ کے پاس یہ کیفیت آ جائے گی درکو فہمو عشق اور محبت کی تو پھر باقی چیزیں آپ کو اتنی مزے کی نہیں لگیں گی یہ سب سے مہنگا مزا ہے جیسے اگر آپ کا بزنس ہے ڈائیمنڈ کا گولڈ کا ہاں پہ سٹونز ہوتے ہیں آپ اس کو آپ ایسے آنکھیں پھار پھار کے دیکھیں گی کبھی نہیں آپ جائے بھار میں یہ تو سارا ارٹیفیشل ہے میرے پاس تو ریال ہے تو جس کے پاس ریال عشق اور محبت اللہ کے ساتھ موجود ہو یہ بھرا ہوئے عشق الہی سے جو سبحان کو سمجھ رہا ہے تو وہ ادھر ادھر فقیروں کی طرح نہیں ڈھونڈ رہا تو کون میری تعریف کرے گا کون مجھے چاہے گا اس نے مجھے نہیں چاہا اس نے مجھے دوستی چھوڑ دی اس نے مجھے یہ کیا یہ جو ہم فقیر بن جاتے یہ اس لیے کہ اللہ سے ہم دور ہو جاتے سبحان ہمیں اس درجے تک پہنچا سکتا خادم آتا تھا دیکھتا تھا کہ اتنی تہجمیوی ہے ان کے پیٹ پر برف کی یہ بہت دیکھا بھی گیا ہے کہ اس کو خود خبر ہی نہیں ہے وہ ایسے مگن ہے ایسے عشق سے سبحان ربی الاعلی عظیم کہہ رہا ہے کہ وہ بے خبر ہو جاتے دنیا سے وہ کیسی لذت ہے وہ کہاں سے آئی ہے کبھی کبھی آج کل اس کی چھوٹی سی مثال بچوں کو جب آپ کبھی آئی پیٹ دے دیتے ہیں تو ایسے لگے ہوتے کسی کیونہ خبر نہیں ہوتی انہیں اگر یہ پتہ ہو کہ آپ صرف ٹوائنٹی منٹس کے ملا ہے تو کئی کے خبر نہیں سب نامحرم محرم ہے تو یہ پورا زوم ادھر ہے تو یہ سبحان کو اس لیے بہت زیادہ میں تعقید کر رہی ہوں کیونکہ یہ حلال ہے ہمارے تمام زندگی کے مشکلات کے لئے اور واقعا شب قدر میں بھی آپ یہی مانگے کہ بار الہہ مجھے تسبیخ کا مطلب سمجھ میں آ جائے بار الہ مجھے توحید سورہ توحید کی معرفت دلا دے میں سے مانگنا ہے تاکہ ہم شب قدر میں صحیح معنی میں اس رزق کو مانگ سکیں انشاءاللہ اچھا میں تھوڑا سا بتاتی جاؤ تسبیح کی اہمیت کے بارے میں کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے سب سے زیادہ اپنے نبی سے کہا ہے سب سکسٹین ٹائمز حمد کرو بھی کہا ہے ذکر کرو بھی کہا لیکن وہ کم ہے سب سے زیادہ جو کہا ہے سکسٹین سولہ مرتبہ وہ ہے سب 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 اچھا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا آپ سب کو یاد ہے لیکن آخری جو پوششن ہے وہ ہم نہیں پڑھتے اس سے ہم تھوڑا سا دور رہتے ہیں میں اس کی طرف توجہ دلاؤں گے ہم کہتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدت من لسانی یفقہ قولی کیوں آگے کیا ہے کھین سب بحکا کثیرا ونذکرو کا کثیرا بار الہا شرح سدر دے دے مدد دے دے یہ دے دے وہ دے دے کیوں تاکہ کھین عربی زبان میں کہتے ہیں تاکہ کھین سب بحکا کثیرا تاکہ میں تیری کسرت سے تسبیح کر سکوں یہ مین پوائنٹ ہوں بھول جاتے یہ ساری دعا جو مشہور ہے دعائے موسوی یہ دعائے موسوی کا کنکلوزن یہ ہے کھین نصبیح کا کثیرا تاکہ میں کسرت سے تیرا ذکر کر سکوں ملائکہ کے بارے میں بھی ہے یہ بھی بڑا مزے کا ٹاپک ہے تسبیح کرتے حمد الہی سے بحمد حمد تسبیح سبحانہ ربی الاعلا و بحمد حمد تسبیح آپ کو اکثر ساتھ ساتھ نظر آتا ہے اچھا اسی طرح اگر آپ حضرت موسیٰ کے بات حضرت یونس کا دیکھیں حضرت یونس کے بارے میں یہ دلیل دی جاتی ہے نا کہ ہمارے امام حی ہیں حاضر ہیں ناظر ہیں طول عمر ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہیں تو اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا اے یونس لولا انہو کان من المصبحین للبطا فی بطنہ الہیوم یبعصون ہم یونس کو قیامت تک زندہ رکھتے مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی کے پیٹ میں وہ رہتے زندہ رہتا قیامت تک اگر یونس نے کیا نہ کی ہوتی تصویح بیوٹیپول یا وائی تصویح لولا انہو کان من المصبحین اگر یونس مصبحین میں سے نہ ہوتے تو وہ وہاں زندہ رہتے مرنا تو مرنا تو ہے یہ لیکن اللہ کے نظر وہ زندہ رہتا لیکن اسی جیل میں زندان میں تاریخی میں ویل کے ٹمی میں فش کے پیٹ میں یہ کہا جا رہا ہے سو اللہ جسے چاہے زندہ بھی رکھ سکتا لیکن جناب یونس نے کی تصویح تصویح یا تصویح یونس کیا ہے ذکر یونس کیا ہے لا الہ اند سبحان کا تصویح اللہ نے اس کو تصویح میں بھی دوسرے ذکر بھی اللہ اکبر بھی ہے لیکن اس کا نام کیا ہے تصویح عجیب آتے نا تصویحات اربعہ میں لا الہ اللہ بھی اللہ اکبر بھی ہے سبحان اللہ اور سب باقی بھی ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں اس کو تصویح 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 پہ کام آئے گا how we can take benefit out of this علم and this knowledge and this beautiful نور یہ اگر ہمیں سمجھ میں آجائے تو اس سال رمضان مبارک ہمارا انشاءاللہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوگا کیونکہ اس کی بڑی value ہوتی ہے کہ آپ کو ایک صحیح مطلب سمجھ میں آجائے اور اللہ کلوزر تو اللہ تبارک و تعالی اچھا تسبیح جی جی تسبیح دیکھیں میں آپ کو تسبیح کا ایک معنی جو ایکچول جس کی وجہ سے بہت زیادہ امفسائز ہے وہ یہ ہے کہ تسبیح یعنی اللہ بے عیب ہے نا ٹھیک اللہ منزہ ہے نا ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کو عیب دار بناتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ فلانی کو تو تجھت پھاڑ کے دے رہے وہ تو بیس دفعہ حج کر آیا اور میں ایک مرتبہ یہاں کربلا تک بھی نہیں جا کے آسکی یہ جو ہم اعتراض آت کریں میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا اتنی جلدی کیوں اتنی دیر کیوں ابھی تم میری مثلا فلانی بہت جوان تھی دنیا سے کیوں رہا ہے اس میں ہم یوشلی اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ پر اٹیک کرتے ہیں کرتے ہیں گستاقی کرتے ہیں ہم مانے یا نہ مانے ہم کہتے ہیں خدایت اتنا تجھ سے مانگا ابھی تک دی دیا دی دینا یہ کیا بات ہوئی ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے اس کا ملتبہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آرہا اتنی دی کیوں اور یہ فلانی کو دی دیا مقایسہ ہم کرتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ نقص ہم لے آتے ہیں اللہ کو بری نہیں کرتے بہت سی جگہوں پر یہ جو کہتے ہیں اگر ہمیں سمجھ میں آز ہے قضاء قدر الہی تو ہم میں سے کوئی بھی نالا نہیں ہوگا شکوہ نہیں کرے گا میں تھا پتہ ہے آپ لوگ کہ جو گیا جس نے کیا تھا جس کے بادشاہ کے انگلی کٹی تو وزیر نے کہ بہت اچھا ہوا یہ کیا بات تو یہ اچھا ہوا کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے اس میں کیا خیر ہے میری انگلی کٹی ہے تو اس کو ڈال دیا جیل میں اور وہ گیا شکار پہ گیا تو وہاں پہ جیسے جنگلیوں نے ان کو پکڑ لیا اور زبا کرنا چاہ رہے تھے اپنے معبود کے کی جگہ تو میرا زندان میں رہنا بہت اچھا تھا تو جو ہو رہا ہے واقعا اچھا ہو رہا ہوتا ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا اس اتنا تصویع اہم ہے کہ اس کے لئے اولی العظم نبی موسا قلیم اللہ کو حضرت خزر کے سامنے سیکھنے کے لئے اللہ نے اس منظر کشی کو کیا تاکہ ہم اور آپ ہر بات پر چونچرا نہ کریں ہمیں ہمارے اندر یہ تسلیم محض نہ ہونے کی وجہ سے استراب ہے بیچینی ہے اور زبان پھر زیادہ چلتی ہے اعتراض ہونا شروع جاتے وہ جو ہمیں تڑپ رہے ہوتے نفس مطمئنہ کے لئے وہ اسی لئے کہ تصویع کو ہم نے نہیں سمجھا ہم اللہ کے بارے میں سو ایزن رکھتے مسئلہ ہم کہتے کہ ابھی کہاں بھی میں شادی کروں یا کچھ کروں دیکھ کچھ ہے ہی نہیں اللہ نہیں نہیں طرح تھوڑی ہے انسی گورنمنٹ سکول میں ڈال دے اب تو کتنی مہنگائی کا زمانہ ہے نہیں ہمارے پاس اتنا نہیں ہے ہم اس سے زیادہ بچے افور نہیں کر سکتے ثری زنا فور پر تو فل سٹاپ اب تو آگے ہم جانا ہی نہیں کیوں کیونکہ ہم نہیں کر سکتے شادی کرنا نہ سمجھ نیس تر کے اولاد تصویح کو نہ سمجھ نیس بہت سی جگہوں پر ہم سوئزن رکھتے ہم نہیں سمجھ یہ کام اچھا ہے میرے نبی نے کہا وہ بہترین عورت جو ولود جو پیدا کرنے والی جو سغہ مبالغہ ہے عربی زبان جو بہت زیادہ پیدا کرتی ہے ولود کہتے ولود میرے ماما ماما یو ماما میرے رہے اس احادیس ماما 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 جب آخری ہمارا بیبی ہوا تھا مصطفی مصطو ماما کہہ رہی تھی میں تو دس اور کر سکتی ہوں اللہ مجھے دے دے. Oh, that was beautiful moment. اور وہی میرے ذہن میں تھا جب میرے بیبیز ہوتے میں جاتی دی اور کہتی دی باقایدہ نرسز کو ڈاکٹرز کو کہ my mama is like that, my sister is like that I can do wonders and I can go for everything normal مجھے کچھ نہیں ہونے والا because میری ماما کو نہیں ہوتا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا ہم ولود لوگ ہیں ہم بہت زیادہ اور میری ہوئے ہیں الحمدللہ بہت زیادہ لیکن اللہ کے پاس ہے still birth ہوئے ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں you are talking about ولود ولود why come you have only few you know, آپ کے کیوں صرف تین چار ہیں آپ کے کیوں پانچ ساتھ آٹھ نو دس نہیں ہیں so, hey, میرے پاس انشاءاللہ ساتھ آٹھ ہیں جو اللہ کے پاس بیٹھے میں چلے گئے ہیں so, I have tried میرے آگا کو پتہ میں ہمیشہ کہتے ہوں I wanna be ولود, you know, کیوں? کیونکہ اللہ نے کہا ہے, پورا پورا بھروسہ ہے اللہ نے کہا ہے دنیا کچھ بھی fashion آتا رہے آتا رہے, لوگ کہتے رہے نہیں, بچے دو ہی اچھے ہم کہیں گے, نہیں, بچے بارہ ہی اچھے ہم کہیں گے, بچے چار چودہ ہی اچھے ہم کچھ بھی ہو جائے, ہم نہیں بدلنے والے ہم اللہ پر پورا پورا بھروسہ رکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے, اللہ دینے والے ہم سوئزن نہیں رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے, زیادہ امیروں میں problem ہے امیر کے بچے, جو بہت امیر ہوتے ہیں آپ class میں دیکھیں ان کے بچے دیر سے شادی کرتے ہیں ان کے ہاں اولاد کم ہوتی ہیں آپ یہ نہیں کیا یہ problems کی وجہ سے یہ ہمارا brainwash کیا گیا ہے حقیقت یہ نہیں ہے وہاں divorce بھی زیادہ ہو رہی ہے اس class میں problems بھی زیادہ ہیں اس class میں ہر طرح کی problems ہیں کوئی آپ جس school میں بھی جا کے دیکھیں جو ایسے class کے لوگ ہوتے ہیں ان میں problems زیادہ ہیں جبکہ خدا نے انہیں بہت مال و دولت دے رکھا ہے تو لوگ یہ کہنا کہ ہم manage نہیں کر سکتے ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ایسا کیا ہوگا ویسا کیا ہوگا یہ سب سبحان کے خلاف ہے سبحان یعنی اعتماد ان حسن ظن باللہ پورا پورا اللہ پر اللہ کو بے عیب سمجھنا کہ اللہ نے اگر کہہ دیا ہے تو زمانہ جتنا بھی بدل جائے وہ کام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی health health کو definitely دیکھنا ہوتا ہے conditions ہوتی ہیں ہر انسان الگ ہوتا ہے I'm not saying کہ سب کو یہ کام کرنا چاہئے آپ کی health اجازت دیتی ہے تو آپ سارے کارے خیر کریں ٹھیک ہے صرف اس لیے نہ کریں سوئذن کی وجہ سے نہ روکے یہ کہنے کا مقصد ہے سوئذن باللہ ہم بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ وہ واقعہ سنا ہوئے نا time بہت کم ہے آخری بات کہ وہ جب صلح حدیبیہ کے وقت نبی نے عالم رؤیہ میں دیکھا چھ سال ہو گئے تھے ہجرت کیے آپ کو پتہ ہے لوگ مدینہ سے مکہ آئیں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے چھ سال ہو گئے دشمنوں کے نرغے میں بیوی بچے آپ سوچیں نا ہم کیا کر رہے ہیں اسلام کے لئے کچھ پہ نہیں سورہ روم کونسا سورہ ہے مکہ یا مدنی مکہ یا مکہ بلد کہتے مکہ مکہ بلد کہتے ہی ہمارے اندر وہ جذبہ آتے تھے کتا مشکل وقت تھا پیچھے پتہ نہیں کس حالت میں دشمنوں میں آپ چھوڑ کر آگئیں جسے بھی فیلسطین کی حالت ہے پروردکار عالم ان مسلمانوں کو مظلوموں کو غیب سے ان کی مدد فرما ان کے رمضان و القریم کو ان کے لئے باعثِ گشائش پرج اور فتح قرار دے انشاءاللہ تو ان حالات میں جب نبی نے سکس یورز کے بعد کہا لیٹس گو یو نو ایف سین سمتنگ یو نو مجھے کوئی اللہ کی طرف سے بشارت آئی ہے ڈریم میں کہ ہم جا سکیں گے مکہ یو نو اور خوشی خوشی کہتے ہیں ایک ہزار چار سو لوگ خوشی خوشی احرام پہن کر گئے گئے تو کیا پتہ چلا نہیں جا سکتے نہیں گئے تو یہ مشرقین آئے کہ ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے اوئے ہوئے احرام میں ایک دن رہنا مشکل ہوتا ہے وہ لوگ اتنے دن احرام میں تھے اتنی پابندیہ ہوتی ہے اور جو ہے وہ جو دن کا ایمان کمزور تھا انہوں نے چخ پخترنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ رسول اللہ آپ نے تو کہا تو ہم جائیں گے آپ نے تو بڑا خواب دیکھا تھا آپ نے تو بڑی بشارتیں دی تھی آپ تو ہمیں ہم سب کو لے کر آئے ہم اتنی امید سے آئے یہ کیا بات ہوئی ہم عمرہ کیے بغیر مکہ کیے بغیر ہم واپس آئیں گے اتنا سو ازن برا کہ آپ کی اللہ نے آپ کو کیا خبر دی تھی اس کو سورہ فتح آیت نمبر سکس میں منشن کیا گیا ہے اور یہ جو 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 امپورٹن یہ ایزی تھو سیکھ کہ ہسٹری میں یہ ہوا تھا بات وی آر سیل ابھی ابھی ہم کتنا سو ازن کر رہے ہیں کتنے ابوٹشنز ہورے ہیں دنیا میں قتل ہو رہا ہے اچھے اچھے لوگ بھی کرتے میرے بہت سے فرنس کہتے ہیں یا خدا ہم نے بھی یہ غلطی کی ہے یہ قتل ہے کیوں سوئیزن کی وجہ سے اکثر کر رہے ہوتے ہیں کیا ہی اب ایج ایسی ہو گئی آفٹر فورٹی یا خدا نو 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 کوئی اللہ پہ ہمارا جو ہوتا ہے نا کہ اللہ پورا کر دے گا وہ بے عیب ہے اس کی حقیمانہ تدبیر ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہوتا افسوس کے ساتھ اعتراض کرتے سوئیزن رکھتے بدگمانی رکھتے اور اس بدگمانی سے بچنے کے لئے سبح و شام ہمیں کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں آخری بات بتا دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی یہ سیرت تھی کہ آپ جب بھی کسی محفل سے اٹھتے تھے اس محفل میں یقینا نبی تو کوئی یقینا گناہ نہیں کر رہے لیکن جو گناہ ہو رہے ہیں ان کو دیکھنا ٹھیک ہے دور سے بھی دیکھنا اور گناہگاروں کے ساتھ بیٹھنا تو اس سے کچھ آلودگی ڈسک تو آ جاتا ہے نا ٹھیک ہے ان کے وجود پہ نہیں آ رہا لیکن وہ ہمیں بتانا چاہ رہے کہ وہ ماحول تو برا ہوتا ہے کبھی اور ہر محفل میں شاید کوئی گناہ نہ ہو تو وہ بے مقصد ہوتا ہے تو اس لئے آپ کفارے کے لئے ذکر تسبیح کرتے تھے سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت اغفر لی وطوب علیہ نبی اس کو ایک مرتبہ پڑھتے تھے جب بھی کسی محفل سے اٹھتے تو ہم یا سبحان اللہ پڑھ لیں سبحانک اللہم پڑھ لیں یا جو ہے استاغفر اللہ پڑھیں جب بھی کسی محفل سے اٹھیں سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت اغفر لی وطوب علیہ سبحانک اللہم بحمدک ہمیشہ سبحان اور حمد ساتھ رہتے ہیں سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت اغفر لی وطوب علیہ آخر میں آج تھوڑا ٹائم کم رہ گیا ہم جرنلنگ کی طرف جاتے ہیں صلو علیہ محمد و علیہ محمد اللہ حمد صلو علیہ محمد اللہ حمد کیونکہ آپ کافی ساتھ لوگ ہیں نے پچھلے دو دن نہیں آسکے تو ان کے لیے ہم یہ جرنلنگ کا ایک ریک اپ کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو شروع میں ہم نے دو ایکٹیویٹیز پلان کی تھی اس میں سے ایک قرآن جرنلنگ تھی اس میں جو کانسپٹ ہے کئی لوگوں نے یہ پوچھا کیونکہ یہاں پر ایک ہے لوگوں کو زرہ آئیڈیا نہیں ہے بیسے تو کامن ہے بائیگر جرنلنگ ہو رہی ہے بہت اچھے لیول پر ہو رہی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں کسی سے بھی تو وہ سمجھانے کے لیے ایک حدیث ہے وہ زیادہ تر تو آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہوگی جو مجھے لگا کہ آپ کو پوراً ایک اس کا ریزن سمجھ آتا ہے کہ ہم اتنا افٹ کیوں کریں ابھی جیسے ہم پوائنٹ سنو ٹاؤن تو کر ہی رہے تو اتنی میند کیوں کریں اور اتنا ٹائم کیوں لگائے تو حدیث ہے اللہ ہو یحب و یحب و جمال اللہ ہو جمیل اللہ ہو جمیل و یحب و جمال کہ اللہ جمیل ہے اللہ بیوٹی فل ہے اور وہ بیوٹی کو خوبصوطی کو پسند ہے جیسے کلاس میں ہم کچھ کرتے ہیں بچے ہمارے کوئی اگر اسائنمنٹ کر رہے ہیں تو کوئی تھوڑی سی بھی اگر وہ کچھ ایکسٹرا افٹ کرتے ہیں تو بیچر کی طرف سے ایک اس کو کمنیلیشن ملتی ہے تو آبیسٹی اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم تھوڑا سا ٹائم ایکسٹرا لگائیں گے تھوڑا سا ایک افٹ ایکسٹرا لگائیں گے تو یہ جو جنرلنگ یہ یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ تھوڑا اس طرح کا کونسپ ہے کہ چھوٹے چھوٹے آپ یہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اس طریقے سے کرنا لیکن صرف اس کو آپ نے ایک آیت کو لکھنا ہے اب یہ اسی میں آپ خوبصورتی لے آئیں اسی میں آپ کلرز ایڈ کر دیں یہ جو ہم بلکہ چھوٹے چھوٹے جو شروع میں گفٹس دے رہے اس کا کونسپ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو جنرلنگ کی انسپریشن ملے وہ سٹکی نوٹس دیئے مارکرز دیئے آپ ان کو یوز کریں اس میں یہ جیسے سیمبلز ہیں یہی صرف یہ وہ تھا ایک سیمبل کے طور پر اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ سورہ روم بیسکلی ریفلیکشن ہے یہ ساری صورت جو آپ نے جنرلنگی مس کیا وہ تفکر کے اوپر ہم نے کافی بات کی کہ سورہ روم کا ایک مین کونسپ تفکر ہمارے اندر ڈیویلپ کرنا ہے ریفلیٹ کرنا یہ جو اس کا پرس پارت آئیت ہے اگر ایک آئیت اور کچھ نہیں لکھے ہم صرف یہ ایک آئیت اپنے ہاتھ سے لکھیں گے تو اس میں ہمارا اپنا آپ شامل ہو گیا وہ پرسنلائز ہو گئی اور وہ ہماری میمری میں رہے گی وہ ہماری زندگی میں شامل ہو گی اب اس میں یہ کیسا ہوں ریکیپ یہ کروں جو جنروں نے مس کیا اس کو کیونہ ہم نے ایک کمپیٹیشن کی طرح رکھا کہ جو بھی یہ جنرل انٹریز اپنی لانکھیں دیں گے تو اس میں سے جو بیسٹ انٹری ہو گی اس کو بھی ہم گفت دیں گے یہ چونکہ یہ خانم نے ہمارا یہ پرس دے تھا اس کا ریکیپ ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ چونکہ یہ وہ ہیلیف لانکھ سے چھوڑونے والی صورت ہے تو یہ صرف آپ نے یہ ورڈ لکھنا ہے اور اس میں آپ کو جب آپ فور ایک زیمپل ہم نے یہ بھی پاپ دی تھی کہ شب قدر کی تیاری ہے شب قدر کی تیاری ہے اور آپ جیسے ہی اپنے یہ نوٹس شب قدر والے کے ان پھولیں گے تو آپ ملتب ہوئی ہیں کنیکٹ ہو جائیں گے اسی سپیرٹ سے جو آپ نے یہ پورے ففٹین ڈیز یہاں پر گزارا ہوگا اور اس میں میں یہ جلدی سے اس کو یہ کر دیکھوں کہ یہ جو رمضان اب یہاں پر ہم نے یہ لکھا ہے رمضان is the month of reflection رفلیکشن رفلیکشن on what رفلیکشن on the quran یہ بھی شاید یہ پورا چھوٹا ہے آپ کو دور سے نظر میں آرہا تھا رفلیکشن on the signs of Allah رفلیکشن on our sedge اور یہ کانم کا بڑا ایک اچھا جملہ تھا یہ اس کے جیسے یہ ہم نے لکھا تقبط پر غفلت کو دور کرتا ہے کہ صرف ایک چیزوں کو تائم دینا حق پر سوچنا وہ ہمیں اس مادی اور دنیا دی بڑی ریلیسٹک دنیا سے پورا سا ڈیڈیچ کرتا ہے اور ہم اپنے اللہ تعالی سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک سمپل اور چھوٹا سا ایک ایفر ہے اللہ تعالی سے کنیکٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور جو ٹائم پر آتے ہیں پنکچول ہے ان کے لئے بھی ماشاءاللہ بلکل شروع میں آتے ہی شارپ ون اکلوک کویز ہوتے اور ان کا نام آپ نوٹ کر رہی ہیں جو ٹائم پر بھی آ رہے ہیں اور پنکچول بھی ہیں اور ایوی دی آ رہے ہیں تو سب کو ماشاءاللہ زہرہ جان جو ہے وہ نوٹ کر رہی ہیں اس لئے کل انشاءاللہ انشاءاللہ خاص طور پر KCW والے آپ لوگ ٹائم پر آئیں ٹھیک ہے آپ لوگ مجاریٹی ہیں تو آپ سب کے سب ٹائم پر آئیں گے انشاءاللہ اور اچھا اچھا ماشاءاللہ دیکھیں یہ آپ اتنی دور سے بھی آتی ہیں پنڈی کے کافی دور ایریا سے سبی کا جان آتی ہیں اور آپ نے یہ مائنڈ میپنگ ٹائپ جرنلنگ ٹائپ اپنے انداز سے کتنا پیارا کیا ہے ٹھیک ہے نا شیز ایریا شیز ایڈلٹ لیکن کوشش کی ہے بہت پیارا ہے بہت اچھا ہے اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم اپنی شب قدر کو سجا رہے ہیں نورانی سے نورانی تر کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں نا آپ شب قدر میں اب سورہ روم پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوگی دیکھیں آپ نے اس کو اتنی دفعہ اتنے پیار اتنے محبت سے ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ایک ایک آیت کے ساتھ آپ نے منٹوں گھنٹوں گزارے تو آپ کی بات ہی کچھ اور ہوگی اس وقت تلاوت کرتے ہوئے اور آپ کو تقدیر میں پھر زبردست چیزیں ملیں گی جب آپ کی تلاوت شب قدر میں اوپر جائے گی تو اوپر سے آپ کے لئے کیا کیا رزق آئے گا وہ رب زلجلال جانتا ہے بارِ الٰہ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امام عصر کی تلاوت کے صدقے سے ہماری تلاوتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما امام زمانہ کی سجود قنوط رکوع آپ کی تسبیح کا واسطہ ہمارا نام بھی مصبحین میں لکھتے بارِ الٰہ قرآن کو ہمارے لئے شافع مشفع قرآن کو ہمارے لئے مونسو حمد جو اس دنیا میں سفر قرآن کا آغاز کرتے ہیں ان کے لئے عالم برزخ میں بھی بہترین انتظام تعلیم قرآن بارِ الٰہ پروردگارہ ہمیں ان مسافروں میں سے قرار دے جو اس نورانی سفر میں اہل سلوک میں سے ہیں اور انہوں نے دنیا میں سفر عشق قرآن کا آغاز کیا ہو اور اس کا اختتام عالم برزخ میں انبیاء آئمہ کے ساتھ انشاء اللہ تکمیل تک پہنچے پروردگارہ بحق محمد و آل محمد یہ جتنے ہاتھ روزہ داروں کے بلند ہیں یہ خود مصبح بیٹھی ہوئے ہیں آپ سب کی سانس بھی تسبیح ہے بارِ الٰہ یہ تسبیح کیا ہے کہ تُو نے ہمیں تحفے میں تسبیح کا ثواب ہماری سانسوں کو دیا اور ہمیں بارِ الٰہ پروردگارہ ہمارا نام خاص سلخاص روزہ داروں میں لکھ دے پروردگارہ خداوندہ یہ ہاتھ بلند ہیں ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں بطورِ اسرع مستجاب فرما یا رب امام عصر کے دلِ مغموم کو ہماری عبادتوں سے اعمالِ صالح اور نیک سے مسرور فرما دے وَعَلَّهُمَّا عَجِّلِ لِوَلِيِّكَ الْفَرَجِّ مُحَمَّدُ وَعَجِلِ مُحَمَّدُ وَعَجِلِ مُحَمَّدُ وَعَجِلِ